السلام علیکم میں ہوں محنور شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چانل عمران خان صاحب اب پاکستان کے وزیر آزم نہیں رہے اور شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھا لیا ہے اب وہ پاکستان کے نئے وزیر آزم بن چکے ہیں اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کے تاریخ میں کوئی بھی وزیر آزم ایسا نہیں رہا جس نے اپنی پان سالہ مدت پوری کی ہو ہمیں بڑی امید تھی کہ عمران خان صاحب اپنے پان سال پورے کر لیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا اس سے پہلے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا جو ان کے خلاف کیسے تھے اس کی بنیاد پر اور یہ البتہ ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے کہ کسی وزیر آزم کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا ہے حالکہ عمران خان صاحب نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے وہ اس نو کانفیڈنس ووٹ کو روک دیں اور ان کی حکومت ان کے ہاتھ سے نہ جائے اس کے لیے وہ بہت سی حدوں تک گئے اور جو ہم رپورٹ دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق خطرہ تھا کہ شاید ملک میں مارشل لاؤ بھی لگ سکتا تھا سیاسی جماعتیں ہو یا سیور سوسائٹی ہو میڈیا ہو کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ملک دوبارہ سے عامریت کے دور میں جائے اور دوبارہ سے اس ڈاک ایج میں جائے جس سے ہم بہت مشکلوں سے کئی سالوں کی جدو جوہت کے بعد باہر نکلے ہیں اور بری ہی سہی لیکن ہمارے پاس کچھ حد تک جمہوریت موجود ہے افسوس اس بات کا ہوا کہ عمران خان صاحب نے اس جدو جوہت کو بالکل بھی اس کو کنسیڈر نہیں کیا اور انہوں نے بغیر سوچے پتہ نہیں کس کی ایڈبائز پر انہوں نے پریزیڈنٹ آر ایف الوی صاحب کو یہ حکم دے دیا کہ وہ اسیملی تحلیل کر دیں وہ تو شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے انٹروین کیا اور اسیملی کو دوبارہ سے بہال کیا اور حکومت دوبارہ بہال ہوئی لیکن کچھ دیر تک ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل ٹرائسز ہم نے دیکھا جس کی وجہ سے ڈالر بہت اوپر چلا گیا اور ہماری اکانومی جو تھی اس کو بہت برا نقصان پہنچا وہ نقصان اتنا بڑا تھا کہ اب نئی حکومت کے پاس یہ چالنج ہے کہ وہ اس نقصان سے کس طرح سے نکلتی ہے اور ایک جو بہت بڑا جو ایک بیگج امران خان کی گورمنٹ اب چھوڑ کے چلی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری فارن پولیسی کو انہوں نے کس طرح سے نقصان پہنچایا ہے اپنے ایک عالمی سازش کے بیانیاں سے کیونکہ امران خان صاحب کی جو سیاست ہے اس کا رکھ اس طرف انہوں نے مول لیا ہے کہ ان کے خلاف ایک سازش ہوئی ہے وہ یہاں کے ایک ادارے نے کی ہے وہ عالمی عالمی ایک جو طاقت ہے اس نے کی ہے تو اب اس بیانیاں کو لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں ہمیں دیکھا کہ جو اب جلسے ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں اس میں بڑی تازاد میں لوگ باہر آ رہے ہیں تو اس سے تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس نیڈیٹیف کو بائے کر رہے ہیں جو کہ میرے خیال ہے بڑی انفورچنیٹ سی بات ہے کیونکہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم یہی سن رہے ہیں کہ جو قرار ہے امریکہ قرار ہے تو آج ہم نے اس کی ایک practical شکل بھی دیکھ لی ہے اور واقعی جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت پوری کی پوری اس بات کی اوپر اپنا الیکشن لڑے گی کہ ان کے خلاف ایک امریکی سازش ہوئی ہے بلکہ آئیرنی تو یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب اپنی کیمپین کرتے سے الیکشن جیتنے سے پہلے اور جب وہ سیاست میں آئے تھے تو کہا جاتا تھا کہ یہ ایک یہودی ایجنٹ ہے تو آج وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف ایک سازش ہوئی ہے اور جب وہ آئے تھے تو سب نے کہا تھا کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے اور آج ایرونیکلی وہ خود اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہیں تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے what goes around comes around ہماری سیاست میں تو یہ بہت ہی جلدی ہو جاتا ہے کہ جس طرح سے نواز شریف پہلے زیاہ کے زیاہ کا بیٹا ہے تو وہ بھی ایونچولی جو تھا وہ فوج کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ خلای مفیوق ہے جو کہ الیکشن چوری کر رہی ہے تھرڈ ایمپائر ہے اور اس طرح کی باتیں بہت زیادہ ہمیں دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں سننے کو ملی ہیں اور اسی طرح کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں اب اگر الیکشن میں بھی سننے کو ملیں گی جو اب الیکشن کی ایک خضاہ بن چکی ہے ملک میں آلیڈی جو جلسے جلوس کیا جا رہے ہیں جو احتجاج کیا جا رہے ہیں اس میں اب کون جیتا ہے کون ہارتا ہے میرا خیال ہے کہ عوام کو اس چیز سے پرواہ نہیں رہی کیونکہ جو عام بندہ ہے جو غریب ہے یا جو میڈل کلاس ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے سروائیول تو اگر سروائیول کے لیے کوئی ایس پیدا کی جا سبتی ہے کسی بھی چیز میں کسی بھی چیز کے ذریعے سے تو وہ ہم چاہتے ہیں نمران خان صاحب جو چینج کے وعدے کے ساتھ آئے تھے تو وہ ایک دسپوائنٹ دے کر ہمیں واپس گئے ہیں کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ وہ اپنی اچیومنٹ کی بیس پر اگلے الیکشن لڑے اور اس کی بیس پر واپس ہیں نہ کہ یہ کہ ان کے خلاف ایک فارن کانسپریری ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کے رجیم چینج ہوا ہے تو وہ نیریٹیو ٹھیک ہے لوگ اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور وہ جو ایک کلٹ ہے وہ ان کا ڈیویلپ ہو گیا ہے اور سوسائیٹی کو بہت زیادہ پولرائز کیے جا رہے ہیں کہ آپ اگر ان کے خلاف بھی بات کرتے ہیں تو کوئی سننے کو تیار بھی نہیں رہتا اور جو پی ٹی آئی کی اچیومنٹس ہی وہ بھی دو چار تو گنوانے کے قابل ہیں ہی جو ان کا احساس پروگرام تھا سٹیزن پورٹل کا ایک انیشیٹیو تھا ان کا بلینٹری سونامی تھا اور صحت کار تھا تو یہ سارے انیشیٹیوز وہ تھے ان کا کوویٹ ریسپانس بہت اچھا تھا جس کی تاریخ کی گئی تو یہ وہ اچیومنٹس ہے جس کی بیس پر آپ الیکشن جیت سکتے ہیں اور آپ لڑ سکتے ہیں بڑی اچھے طریقے سے آپ یہ اچیومنٹس دکھائیے آپ اپنی پرفارمنس کے اوپر بات کیجئے بچائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے ٹھیک ہے سازش ہو بھی سکتی ہے ہوئی بھی ہوگی لیکن ہمیں اس سے غرض نہیں ہے ہمیں جس چیز سے غرض ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کتنا ریلیف مل رہا ہے اور جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ پاکستان کو ایک ویل فیر سٹیٹ بنا دیں گے آپ کا سودن کا کوئی ایجنڈا ہوگا جو کہ ہمیں کبھی نہیں نظر آیا اور آپ ایک انقلاب لے آئیں گے تو آپ کے پچھلے چار سالوں میں تو کوئی انقلاب نہیں آیا تو اب کیا سٹرٹیجی ہے جو فورن پولیسی کو ہمارا نقصان پہنچا ہے وہ بہرحال بہت سنگین ہے بہت دھمبیر ہے کیونکہ فورن پولیسی کے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی انٹرنل پولیسی کا ایک اکس ہوتا ہے تو اگر ہماری انٹرنلی اتنی زیادہ پرابلمز ہیں ہم دونیا کے سامنے اپنی کیا شکل دکھائیں ڈیپلومیٹک نومز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی جو ڈیپلومیٹ کا لیٹر ہے اس کو پبلک کرنا چاہ رہے تھے امران صاحب تو اس سے جو ہماری ڈیپلومیٹک سٹینننگ ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اور مجھے نہیں سمجھا رہا کہ اب یہ جو نئی حکومت ہے وہ ڈیمج کنٹرول کے لیے کیا کرے گی کیونکہ کوئی بھی آپ محاذ دیکھ لیں اس وقت چاہے وہ ایکانومی ہو چاہے وہ ہماری انٹرنل پولیٹکس ہو یا پھر ہماری فورن پولیسی ہو وہاں تینوں محاذوں کے اوپر چیلنجز ہی چیلنجز ہیں اور تینوں محاذ کے اوپر شباز شریف صاحب کی حکومت کو اب لڑنا پڑے گا ٹیم ان کے پاس بھی وہی ہے آ جا کے وہی چہرے ہم دوبارہ دیکھتے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب غالباً انٹیئر منسٹر ہیں نئی حکومت میں مستع اسماعیل صاحب وزیر خزانہ ہیں امید یہ کی جا سکتی ہے کہ یہ جو تھوڑے ہی ٹیرٹ کے لیے آئی ہے چھ سات سہینے کے لیے ہی ان کا ٹینئور ہوگا غالباً کیونکہ بہت زیادہ پریشر ہوگا کہ جنرل الیکشن کے طرف جایا جائے اور الیکشن حکومت جلد سے جلد کرائے تاکہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا حساب لیا جا سکے اور بہت زیادہ چانسز ہیں اس بات کے کہ شاید اگلی حکومت میں پھر عمران خان صاحب بڑی طاقت کے ساتھ واپس آئیں لیکن مینوائل ابھی جو یہ گرمنٹ بنی ہے یہ بہت شارٹ لفٹ ہوگی اور اس کے پاس بہت زیادہ چالنجز ہوں گے تو اس حکومت کو ہم یہی امید ہی کر سکتے ہیں حالانکہ بہت مشکل ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ پیٹرول کی پائیسز کو کم کریں گے جو کہ آلڈی بہت زیادہ اپسٹیٹائزد ہیں کس طرح سے الیکٹرسٹی کی پائیسز کو کم کیا جائے گا آلڈی انہوں نے دو بڑے اعلان کر دی ہیں کہ دس کیسد جو ہے وہ پینشنز میں اضافہ اور دس کیسد جن کی تنخواہ ایک لاکھ سے کم ہے اس میں اضافہ اور منموم ویش پچیس ہزار روپے تو یہ آپٹیکس کے لئے تو بہت اچھے سٹیپس ہیں لیکن اس کے لئے خزانہ کہاں سے آئے گا کیونکہ ہمارا مستع اسماعیل صاحب کے مطابق ہی جتنا ہمارے اس پر فورن ریزرورز موجود ہیں اس میں صرف ہم پچاس دن سروائب کر سکتے ہیں تو ان فورن ریزرورز کو پڑھانے کے لئے اسنا کیا دراسٹک سٹیپ لیا جائے گا پھر آئی ایم ایف بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے موجود ہے آئے ہی وہ اس دعوے کے ساتھ تھے کہ ہم جو ہیں وہ اکانومی کو ٹھیک کر دیں گے امران خان صاحب نے بہت بگار پیدا کیا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طرح سے اس کو ٹھیک کرتے ہیں اتنے سالوں کا میس ہے تو اس کو چھے مہینے میں نہیں ٹھیک کیا جا سکتا ہمارے ہاں پر ایک بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اپنے پانچ سال پوری طرح سے مکمل نہیں کر پاتی ایک دوسرا یہ کہ جو پالیسی ایک حکومت شروع کرتی ہے اس کو مکمل ہونے سے پہلے ہی ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے اور اکانومک پالیسیز تو یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ آپ کی پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہو تو جب تک پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہوگی تب تک اکانومک سٹیبلیٹی کیسے آئے گی اور اس پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تھوڑا سا مچھوری آکٹ کریں کہ انہوں نے ایک اس ملک کو لے کر چلنا ہے نہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے بلکہ قومی مفاد کے لیے کیونکہ یہ ملک ہوگا تو یہ ہاں پہ سیاست چلے گی اور یہاں پہ الیکشنز ہوں گے اور حکومت بنے گی تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ حکومت جو تھوڑے ہی عرصے کے لیے آئی ہے یہ کچھ ایسے کام کر دے جس سے ہم کہیں کہ واقعی کچھ اچھا ہوا ہے اور جو اگلی حکومت آئے گی جو بھی الیکشن لڑیں گے اور جو تحریکیں انصاف اپنا نیریٹیو بنائے گی اس میں بھی لوگوں کی اوپر بات ہو نہ کہ اپنے ذاتی مفاد کی اوپر آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا